اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل جو پلیٹ فارم دوستو ایف پی آر یا فیٹل بورڈ فریم ریونیو میں سپاہی اور ڈیٹر ایمیٹری اپریٹر کی کافی زیادہ قدار میں سامیاں آ چکی ہیں تو اگر آپ کی کوالیفکیشن میڈل میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو تو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دل جانے کو ملے گا اور فیزیکل ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کے زلے میں کتنی جوبز آئی ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو کمکل دیکھیں گا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نیکس جوب اپ ڈیٹ آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو دوستو بتا دوں یہ ہر جو زلہ ہے اس کی اور ہر صبح کے لیدہ لیدہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں تو آپ کو میں باری باری سارے بتا دوں جو سب سے پہلے ہیں یہ ڈریکٹریٹ جنرل ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی میں ہیں جوبز آئی ہیں آئی ہیں اس میں جو ڈیٹا انٹریو پریٹر کے تین ہیں اور سپاہی کی تریسٹ جوبز ہیں اور ڈرائیور کی یہ ساتھ ہیں اس کے بعد پشاور پشاور کی جو ڈیٹا انٹریو پریٹر کی دو ہیں سپاہی کی اٹھالیس ہیں اور جبکہ ڈرائیور کی تین ہیں اس کے بعد کوائٹا کی جوبز ہیں یہ سپاہی کی سیونٹی سکس ہیں جبکہ جو ڈرائیور کی وہ تین جوبز ہیں اس کے بعد جو گوادر ریجن میں آتی ہیں اس میں ڈیٹا انٹریو پریٹر کی ایک جوب ہے اور اس کے بعد جو سپاہی کی ہیں وہ فورٹی ایٹ جوبز ہیں اور ڈرائیور کی تین جوبز ہیں اور اس کے بعد ٹرانزٹ ٹریڈ ایس او ایس ٹیم اس میں بھی ڈیٹا انٹریو پریٹر کی ایک ہے جبکہ سپاہی کی ٹوانٹی ٹو ہے اور ڈرائیور کی ایک ہے اور اس کے بعد لاہور کے باریاتی ہے یہ اس میں پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتی ہے یہ لاہور والا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ڈیٹا انٹریو پریٹر کی ایک ہے جبکہ سپاہی کی فیفٹی فور ہیں اور ڈرائیور کی تین ہیں اس میں پورے پنجاب سے آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اوپن میرٹ پہ ہے فورٹی سکس ہیں جبکہ میرٹ پہ ایک ہے اور وومن کے لیے پانچ ہیں اور مانورٹی کے لیے تین ہیں اور باقی یہ مینچن ہے اور اس کے بعد پشاور کی ہے پشاور میں سب سے کے پی کے خیبر پکٹوں خان اگر آپ اس میں سے ہیں تو سپاہی کی تھرٹی ون فورٹی سکس تھری فورٹی سکس ہے یعنی کہ تین سو چھتالیس پوسٹیں ہیں سپاہی کی اور ڈرائیور کی ایک ہے اور اس کے بعد یہ کوئٹا کی ہے کوئٹا کی سپاہی کی ایک سو پچاس ہیں جبکہ ڈرائیور کی تین ہیں اور پھر گوادر کی باریاتی ہے تو اس میں سپاہی کی فیفٹی ہیں اور ملتان ریجن اس میں جو جو زلے آتے ہیں ان میں جو سپاہی کی پوسٹیں ہیں وہ ٹونٹی ہیں اور اس کے بعد یہ کوئٹا ہی ہے ان کے سب ڈویزن کی گئی ہے ان کے یہ ایف بی آر میں نا تو سب ڈویزن کی گئی ہے اس میں بھی سپاہی کی فیفٹین جوبز آناؤنس کی گئی ہیں اور ملتان میں پانچ جوبز ہیں اور اس کے بعد باری آتی ہے پشاور کی پشاور کی بھی بیس جوبز ہیں سپاہی کی اور اس کے بعد نہور کی ایک ہے اور پشاور کی بھی ایک ہے اور کوئٹا کی ایک جوب ہے اور اگر کوالیفکیشن کی بات کریں تو جو ڈینٹا انٹری اپریٹر کی کوالیفکیشن ہوگی وہ ہونی چاہیے سیکنڈ سیکنڈ کلاس چاہیے انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے آپ کی اور ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی سوری اس میں جو سیکنڈ ڈویزن ہونی چاہیے بیسلر ڈگری کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میں آپ پر اپلائے کر سکتے ہیں جو سپاہی کی ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور آپ کا جو فیزیکل سٹینڈر ہے وہ پانچ قد ہونا چاہیے پانچ فٹ چھے انٹر جبکہ چھاہتیس ہونی چاہیے ہونی چاہیے بتیس سے ساڑھے تیتیس ہونی چاہیے اور فی میل کے لئے ہائٹ ریکوائیڈ ہے پانچ فٹ دو انچ اور ڈرائیور کے لئے پرائیوری پاس ہو اور اس کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈرائیونگ لسانس بھی ہونا چاہیے اور ایج لیکسیشن بھی دی گئی ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنگ کرائٹیریہ ہے اس کا بھی تو اس کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹونٹی سکس فیبریری ہے اس سے پہلے پہلے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو تو اپلائی کا طریقہ کار میں نیکس ویڈیو میں مکمبر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نیکس جو ویڈیو آئے اپلائی کی تو اس کا نوٹکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ